شریع امتیات جلیلی عدیش مہدے چودہ سمٹیمبر انیس سو چورسی کو جب ہم نے The Family Coach Act بنایا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کنسیلیشن کے ذریعے یعنی کہ ہم باتچیت کے ذریعے سمجھوتا کے ذریعے معاملوں کو نپٹا سکے یہ Act 1984 میں بنایا گیا تھا آج تقریباً چالیس سال کے بعد اگر ہم سب یہ سوال کرے اپنے آپ سے کہ کیا یہ Act بننے کے بعد ہم نے اس Act کے ذریعے Family Coach میں جتنے بھی معاملے آئے ہیں ان کو انصاف دلانے کے اندر ہم کامیاب ہوئے ہیں تو درباگ کے ورش میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جواب نہیں ہوگا ورنہ آج چالیس سال کے بعد خریب بارہ لاکھ جو Family Coach کے میٹرز ہیں وہ عدالتوں کے اندر انصاف کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے Act بنانا بہت آسان ہے لیکن Act بنانے کے بعد اس کا implementation ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ بھی اس صدن کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھنا ورنہ Act تو بن گیا لیکن آج کیا وجہ ہے کہ اس ایک سو تیس کروڑ کی آبادی والے دیش کے اندر محس سات سو پندرہ Family Coach چلائے جا رہے ہیں میں Family Coach کا مقصد منطری جی میں آپ کا دھیان اس بات کے اوپر آکرشت کرنا چاہوں گا ادھیکش مہدہ Family Coach کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پتی پتنیوں کا ویواد کہ بچہ کس کے خبزے میں جائے گا بچی کس کے خبزے میں جائے گی الیمنی کی اماؤنٹ کتنی ہوگی کب دی جائے گی کیسے دی جائے گی گھر کس کے خبزے میں جائے گا کس کے حصے میں جائے گا Family Coach کا مطلب ہم صرف یہی سمجھتے ہیں اور بہت سارے جتنے بھی سلمانیہ سدسیوں نے کہا ہے انہی کا ادھارن دیا ہے میں منطری جی آپ سے ہاتھ جوڑ کر ونٹی کرنا چاہوں گا ہم ایک ایسے سماج کے اندر رہتے ہیں جہاں ایک نئی سنسکرتی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بوڑھے ماں باپ جنہوں نے ہمیں پال پوست کر بڑا کیا ہے جب وہ بوڑھے ہو جا رہے ہیں تو اس دیش کے اندر بہت سارے اول ایج ہومز کھولے جا رہے ہیں ورد آشرم کھولے جا رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی قانون ہے کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو پال پوست کر بڑا کیا ہے جب وہ بوڑھے ہو گئے بچے کی شادی ہو گئی تو بہو کو ماں باپ پسند نہیں آ رہے اپنے ساتھ سسر پسند نہیں آ رہے بیٹا اپنے ماں باپ کو بہت سمجھ رہا ہے اور ایک دن دونوں بیٹا بہو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں اور جس طرح گھر کا کچھرہ اٹھا کر ہم باہر پھیک دیتے ہیں تو ہم انہیں اول ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دے رہے ہیں میں تمام سدسیوں سے ہاتھ جوڑ کر وننتی کرنا چاہوں گا میں بھی دیوالی کے وقت اور انگاباد کے میرے چناوی شیطر کے ایک اول ایج ہوم میں گیا تھا منتری جی حیرانی ہوئی وہاں پر دیکھ کر کہ ایک ریٹائر جج ایک ریٹائر جج وہاں پر اس اول ایج ہوم میں ہے مجھے یقین نہیں ہوا جب میں نے اس کا نام سنا کہ اس کے بیٹے اتنا بڑا گھر ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت غریب ہے کہ اب ماباب کو پال نہیں سکتے ہیں لیکن ایک ریٹائر جج بھی اس اول ایج ہوم میں جب ہم نے دیکھے تو تب سمجھ میں آیا کہ یہ سماج کہاں جا رہا ہے کر کے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا خانون ہونا چاہیے فیملی کوٹ کے ذریعے پتی پتنیوں کا ویواد تو جو ہے یہ زندگی بھر چلتا رہے گا انہیں بھی انصاف ملنا چاہیے لیکن وہ بورے ماباب کہاں جائیں گے فیملی کوٹ کے اندر کچھ ایسا سیکشن لائے جائے کہ جو بیٹا اپنے ماباب کو پورا دان سمجھ کر کچھرا سمجھ کر اول ایج ہوم میں دال رہا ہے اسے اخبار کے اندر ایک نوٹیفکیشن اپنی تصویر کے ساتھ اپنی فوٹوگراف کے ساتھ اس اخبار میں اسے یہ نوٹیفکیشن دینا ہوگا کہ میں اپنے ماباب کو اول ایج ہوم میں دال رہا ہوں ایسے بچوں کو ایسے بچوں کو سماج کے سامنے ہمیں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے لائیے قانون ورنہ وہ بورے ماباب جو روگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے ان کا خصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا پونہ میں کسی اول ایج ہوم کے اندر جائیے زیادہ تر وہ پریوار کے بورے ماباب ملیں گے جن کے بچے انجینئر ہو گئے انجینئر ہونے کے بعد وہ یو ایس میں پیسہ کمانے کے لیے گئے پیسہ کما رہے ہیں لیکن ماباب کے لیے ایک کمرے کا گھر نہیں ہے تو اول ایج ہوم میں لے کر جا کر چھوڑے یہ ایک سنسکریٹی ہم دیولپ کر رہے ہیں فیملی کوٹس کے ذریعے میں منتری جی آپ سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا یا آپ کچھ ایسا قانون ان لوگوں کے لیے بھی لے کر آئیے جو بچے اپنے ماباب کو آج یہاں پر لے جا کر چھوڑ رہے ہیں میں منتری جی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا عدالتیں تو بن جائے گی فیملی کوٹس کا یہ جو آپ ایمنمنٹ لے کر آ رہے ہیں یہ صرف ہمارچل پردیش اور ناغلینڈ سے تعلق ہے بہت سارے جتنے بھی سلمانی صدر سے ہے انہوں نے یہی کہا ہے ناغلینڈ کا ایک کب بنا تھا ناغلینڈ کا ایک دو ہزار دو ہزار آٹھ کے اندر بنا ہے اگر یہی پہ اگر ہم اتنا ڈیلے کر رہے ہیں کہ پرانے فیصلے جو ویڈاؤٹ پارلیمنٹ کے پاس کیے گئے ہیں آج اگر اتنے سالوں کے بعد ہم یہ ایمنمنٹ لے کر آ رہے ہیں کہ ناغلینڈ کے دو ہزار آٹھ کے بعد جتنے بھی ججز نے فیصلے دیئے ہیں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے ہم اس کو آج کے دن پاس کر رہے ہیں یعنی کہ غلطی اگر ہمارے پاس سے ہی ہو رہی ہے تو ہم ان عدالتوں سے کیسے انصاف کی گوھار لگائیں گے عدالت ایک بنانا بہت آسان ہے میں منتری جی آپ کچھ دن پہلے عورنگ آباد آئے تھے وہاں پر آپ کو لائیرز اسوسییشن نے ایک میمورینڈم دیا ہے اگر سے مہاراشتہ کی عدالتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں نائنٹی ون سینکشن پوس آف ہائی کورٹ ججز ہے عدیش مہدے نائنٹی ون پوس آف ہائی کورٹ ججز ہے اس میں سے محض ففٹی سکس ججز ہے یعنی کی ویکنسی آپ دیکھ لیجئے گا کہ تقریباً فٹی پرشنٹ ویکنسیز ہے اب میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں ہائی کورٹ کے ججز جب اپوائنٹ کیے جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کا کالیجیم اسے ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ پورا سپریم کورٹ کے کالیجیم نے اپنا ریکمینڈیشن دے چکا ہے کیا وجہ ہے کہ سرکار نے اسے اتنے سالوں سے روک رکھی ہے کیوں نہیں آپ اگر یہ مانتے ہیں سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پینڈنگ کیسز ہے تو سرکار کی کیا مجبوری ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز جب سپریم کورٹ کالیجیم نے ریکمینڈیشن بھیج چکا ہے تو سرکار کیوں روک رہی ہے ہم بھی جانتے ہیں وپخش اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کیوں روکا جا رہا ہے لیکن آج جب آپ جواب دیں گے تو ہم امید کریں گے کہ آپ ان فیملی کورٹ کے علاوہ کیونکہ آج آپ ایکٹ تو اپنے آکڑوں کے ذریعے پاس کر لیں گے لیکن صرف امارت بنانے سے انصاف نہیں ملے گا اس امارت کے اندر اس کرسی کے اوپر بیٹھنے والے یہ صدن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اگر وہ سپیکر کی کرسی خالی رہی وہ سپیکر کی کرسی جتنی محتوپورنی صدن کے لیے ہے اسی طرح آدالتوں کے اندر ججز کی کرسی بھی بہت معنی رکھتی ہے لیکن اگر آپ یہ مانیں گے کہ نہیں اتنے کروڑ کیسس پینڈنگ ہے تو کون اس کا نفتارہ کرے گا آپ ہی کریں گے منتری جی آپ ہی کو کرنا ہے اور اگر سپریم کورٹ کولیجیم نے اپنا مہراشہ کے ججز کا ریکمنٹ کر چکا ہے تو سرکار اسے کیوں روکی ہے اس کا جواب بھی آپ کو دینے کی ضرورت ہے آپ نے ایک ٹرپل طلاق کا خانون لے کر آئے تھے اس کے ذریعے یہ بھی فیملی کورٹ کا میٹر ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس وقت فیملی جب ٹرپل طلاق کا معاملہ آیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ ہمیں مسلم بہنوں کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے آج وہ فیملیز بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہے یہ ایکٹ آپ نے بنایا آکڑوں کے ذریعے ہمارے ویرود ہونے کے بوجود آپ نے ایکٹ بنایا اب آپ کی ذمہ داری ہے یہ بتائے یہ ایکٹ بننے کے بعد کتنی مسلم بہنوں کو آپ نے انصاف دینے کا کام کیا ہے یہ امید کرتے ہیں دھنیوہ شکریہ شکریہ